بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بیورز آپ دیکھ رہے ہیں میرا اور آپ کا اپنا چینل ورلڈ آف اسلامی سلوشن آپ کے لئے دعاوں کا حسوسی تو اپر احتمام کیا گیا ہے جو بھی حواتین و حضرات دعا کے لئے اپنا نام دینا چاہتے ہیں وہ کومنٹ سیکشن میں اپنا نام دے سکتے ہیں انشاءاللہ حسوسی تو اپر ان کے لئے دعا کی جائے گی آج میں جو عمل آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں یہ ابکری روحانی محفل کا عمل ہے جو ہر مہینے ہوتی ہے اور آج میں آپ کو اکتوبر کی جو اس مہینے کی روحانی محفل ہے اس کا عمل اور وہ روحانی محفل اس ماہ میں کتنی بار ہونی ہے ان تینوں جو تین اوقات میں یہ عمل ہونا ہے وہ سب وضاحت کروں گی اور ان کی جو ٹائمنگز ہیں ان کے بارے میں بتاؤں گی کہ کن اوقات میں یہ محفل ہوگی آپ اس تمام جو ویڈیو ہے اس میں جو آپ کو اوقات بتائے جائیں گے اس ماہ کی روحانی محفل کے وہ آپ نوڈ ڈاؤن کر سکتے ہیں سات ودام سے سات حجات پوری ہوں گی انشاءاللہ تعالی اور اس ماہ کی مقبول گھڑیوں کو جو ہاس پیکج ہے وہ آپ کو اس روحانی محفل میں ملے گا آپ پریشان ہیں سال ہا سال سے بیمار ہیں یا آپ کا کوئی عزیز زندگی سے آجیز اور خودکشی کرنے پر مجبور ہے کاروبار کی بندش ہے یا گھرے لو اُلجنے جگڑے باطلا تک پہنچ چکی ہے آپ گھبرائیے مت اس ماہ کی یہ مقبول گھڑیاں آپ کے لئے خوشیوں خوشحالیوں اور برکتوں کا پیغام لائی ہیں انشاءاللہ تعالی اس ماہ کی روحانی محفل نو اکتوبر بروز پیر شام چھے بج کر پینتیس منٹ سے لے کر سات بج کر پچپن منٹ کے درمیان حسب توفیق گوشت مرگی یا بڑا گوشت پھپڑا یا مرگی کا صرف سر لے کر اس پر اکتالیس مرتبہ یعنی فورٹی ون ٹائمز بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں اس کے بعد تصور میں یہ گوشت پورے گھر پر وار کر باہر یا چھت پر پرندوں درندوں کو ڈال دیں اس ماہ کی دوسری روحانی محفل کی ٹائمنگز میں آپ کو بتانے لگی ہوں ان کو نوڈ ڈاؤن کر لیں بیس اکتوبر بیس اکتوبر کو دوسری روحانی محفل ہوگی بیس اکتوبر بروز جمعہ اثر تا مغرب کے درمیان کسی بھی وقت ایک دودھ کا گلاس اس میں حسب زائقہ چینی ڈال کر اپنے سامنے رکھیں اور اس پر ایک تصویح اول اور آخر تین مرتبہ دروش شریف کے ساتھ یا کوئیوں یا ولیوں پڑھیں پڑھتے ہوئے اپنی سات حاجات کا تصور رکھیں پھر اس دودھ کو گھر کے تمام افراد گھونٹ گھونٹ پی لیں اس ماہ کی تیسری روحانی محفل انتیس اکتوبر یعنی ٹونٹی نائنٹ اکتوبر بروز اتوار صبح گیارہ بج کر پندرہ منٹ سے لے کر ایک بج کر پانچ منٹ کے درمیان ہوگی اپنے مقصد کا تصور کرتے ہوئے سات عدد بادام کی گریہ لے اور ہر بادام پر تیتیس مرتبہ یعنی تھرٹی تھری ٹائمز اول اور آخر ایک مرتبہ دروش شریف کے ساتھ یا طوابوں یا غفوروں پڑھیں یہ عمل توجہ اور اس یقین کے ساتھ کریں کہ میرا رب میری فریاد سن رہا ہے اور سو فیصد قبول کر رہا ہے اس تصور کے ساتھ پڑھیں کہ آسمان سے ہلکی پیلی روشنی آپ کے دل پر ہلکی بارش کی طرح برس رہی ہے اور دل کو سکون چین نصیب ہو رہا ہے اور مشکلات فوری حل ہو رہی ہیں وقت پورا ہونے کے بعد دل و جان سے پوری امت عالم اسلام اور غیر مسلموں کے ایمان کے لئے پوری دنیا میں امن کی دعا اپنے لئے اور اپنے عزیز و اقارب کے لئے دعا کریں پورے یقین کے ساتھ دعا کریں ہر جائز دعا قبول کرنا اللہ تعالیٰ کے ذیمے ہیں عمل کا حدیہ اس ماہ کسی بھی دن ایک سو پچاس روپے یعنی ون ہنڈرڈ ففٹی روپیز کسی مستحق کو حدیہ کریں آپ کی تمام جائز مرادیں ضرور پوری ہوں گی انشاءاللہ تعالیٰ ہر مہینے کا ورد مختلف ہوتا ہے اور حاصل وقت کے تائین کے ساتھ ہوتا ہے بے شمار لوگوں کی مرادیں پوری ہوئیں سبحان اللہ ویورز مجھے امید ہے کہ آپ کو میری آج کی وڈیو پسند آئی ہوگی ضرور آئیک اور شیئر کیجئے گا اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی بیل آئیکون کے بٹن کو ضرور پریس کیا کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو سے آپ مستفید ہو سکیں شکریہ اللہ حافظ